بتائیں آپ نے یہ خبریں دین ساری کہ ڈار صاحب بن رہے ہیں واپس اچانک اور اس طرح مجھے یاد ہے جب میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں وہاں لندن میں تھا آپ سے بھی ملاقات ہوئی تو میاں صاحب اور ڈار صاحب تو وہاں کوئی محول مایوسی کا تھا وہاں پہ مجھے بالکل یہ تاثر نہیں ملا تھا کہ یہ دو ہفتوں کے بعد واپس بھی آ جائیں گے اور یہ وزیر فنانس بھی بن جائیں گے یہ کیا ہوا ہے کیا یہ کوئی باتچیت ہوئی ہے اگر یہ تعلقات ایسے ہیں تو کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی باتچیت ہوئی ہے آپ کے سوال میں بہت سارے پورے سوال کا جواب بھی ہے کہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ میاں صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے میں تھوڑا دور بیٹھا ہوا تھا اور اس کمرے میں جب ہم نے کھانا کھایا تھا تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں چیزیں جو سیناریو تو وہ اپٹیمیسٹک اس دن نہیں لگ رہا تھا نہیں تھا بلکل نہیں تھا جو بلکل اس دن جو باتچیت ہوئی تھی اور اس وقت مجھے یاد ہے آپ نے پوچھا تھا یہ آج سے میرا خیال ہے کہ کوئی پارٹلی ٹو ٹو ٹری ویکس پہلے کے لئے ٹری ویکس کہلے آپ نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا آپ نے میرا صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے کب تک آنا ہے لیکن آپ نے دار صاحب سے سٹرس کر کے پوچھا تھا کہ دار صاحب آپ پاکستان کیوں نہیں آ رہے کیا نئی ڈیٹ دیں گے آپ نے تو کہا تھا نہیں آ رہے دار صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں آپ کو مجھے میرا صاحب کسی کو نہیں پتا تھا کہ دار صاحب ایکچولی نہ صرف یہ کہ پاکستان میں لینڈ کریں گے بلکہ وہ حلف بھی اٹھائیں گے اور وہ فنانس منسٹر بننے جا رہے ہیں تو اس دن چیزیں جو اس دن جو آپ جب لندن میں موجود تھے پرابلی میبی ٹو ٹو ٹری ویکس اگو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں چیزیں جو بہت ساری بات ہیں جو بیچ میں آپ کو لاک جیم آ گیا تھا جو چیزیں رک گئی تھی جو ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ چیزیں ہوئی ہیں اور آپ کو اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز سیگھ بھی ان کے جو لہجے میں کافی وہ ایک مایوسی سے زیادہ میں کہوں گا کہ وہ اپسٹ بھی تھی اور ایک کرخت بات انہوں نے کی تھی کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی اور پھر آپ نے دیکھا ہو گئے کہ چیزیں سمود آٹ ہوئی ہیں اور اب اسحاق دار پاکستان پہنچے اور یہ میں ابھی فل کارفیڈنس کر سکتا ہوں کہ آپ کی جو یہاں پہ وہ اس وقت جس میٹنگ میں ہم موجود تھے اور اس کے بعد چیزیں تیہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اسحاق دار واپس گئے لیکن اسی میٹنگ میں مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ مفتح اسماعیل صاحب کا بھی ذکر ہوا تھا مہنگائی کا بھی ہوا تھا آپ نے بھی کچھ سوالات پوچھے تھے اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز اس دن امیہ صاحب نے کہی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور اس کے لاؤں بھی یہ کہہ چکے ہیں ہمارے ساتھ کہ مفتح اسماعیل صاحب دو دفعہ ان کی لندن میں میٹنگ ہوئی جب وہ حلف اٹھانے کے بعد آئے تھے اور وہ نیو جارک گئے تھے یا واشنگٹن یا نیو جارک اور پھر واپسے پہ انہوں نے ایک میٹنگ کی دی اور جو پی ایم ایل نون کی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا پرائیسز بڑھانے کے معاملے پہ پوری ٹیم لندن آئی تھی جس پہ کافی پریڈیسزم ہوا تھا کہ پوری حکومت دنے رہا کے بیٹھ دیئے اس میں دو سے تین دفعہ مفتح اسماعیل صاحب نے نواز شریف کے ساتھ بات چیت میں جو ہمیں ذرائے بتاتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پرائیسز ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اجازت دین میں ایک سو اچھبیس سے آگے نہیں بڑھے گی لیکن مجھے ایک بات بتائیں ویری کوکلی اب جب یہ سارا ڈیویلپنٹ وہاں ہو رہا تھا تو کیا شہباز شریف صاحب کی رضا مندی سے یہ ہوا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں چاہتے مگر آپ روک نہیں سکے ایک ہوتا ہے کہ آپ پرو ایکٹیولی سپورٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا کیا رول تھا کیا انہوں نے پرو ایکٹیولی سپورٹ کیا ہے ڈار صاحب کے آنے کو یا انہوں نے مفتا کا اتنا ڈیفنس نہیں کیا جتنہ ان کو کرنا چاہیے تھا اس کا میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں میں آپ کو جواب دیں دیکھئے ہوا یہ ہے کہ جب سے پرائیسز بڑی ہیں اور مسلم ڈیگ کے اوپر پریشر آیا جتنے بھی مسلم ڈیگ کے چاہے وہ ورکرز ہیں یا پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں یہ ٹیلی فون پہ جو میاں صاحب سے لوگ بات کرتے ہیں اور اس دن بھی آپ نے دیکھا تھا یہ سارے لوگ میاں صاحب کو شکایتیں نگا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارا تو پوری وہ سٹرنٹ تھی ایکوانومی اور یہ ایکوانومی کدھر جا رہی ہے پرائیسز بڑھ رہی ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ہمیں پریشر پتے ہیں ہم مجھے پہلے یہ بتا دیں پھر مجھے وقت ختم ہو رہا ہے کیا شباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ مفتا فارغ ہو جائے اور ڈار صاحب آئیں کیا ان کے پاس چوئس نہیں تھی دیکھیں اس میں میاں صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس حوالے سے سب جو سٹپس لیں اور یہ کہ مفتا اسماعیل چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے اور ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ کرٹسزم ہو رہا ہے اس پر شباز شریف نے نہ صرف یہ کہ میاں صاحب سے اتفاق کیا میں آپ کو یہ بالکل آپ کو پتا ہے یہ ساری خبریں میں نے ہی دی تھی اور اندر سے جب میٹنگز لائٹ چل رہی تھی میرے پاس خبریں آ دی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پوری میٹنگز میں شباز شریف نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ اگری کیا میاں صاحب کے مفتا اسماعیل کو سٹیپ اسائٹ کرنا جائے بلکہ انہوں نے فولی سپورٹ بھی کیا کہ عساق دار کو سامنے لاتے ہیں اور عساق دار کے ساتھ وہ بہت سارے اگرسیف ڈسین لے سکتے ہیں جو ان کا خیال تھا کہ مفتا اسماعیل کیونکہ نیچر میں تھوڑے مائد نادمی ہیں بہت اچھے آدم ہیں ان کے شباز شریف ان کے بہت بڑے فین بھی ہیں لیکن وہ کہہ دیتے تھے کہ وہ بہت سارے اگریسیف جو ڈسین جہاں ان کو لینے چاہیے وہ اس طرح کی وہ اگریشن سے پیچھے اٹھتے ہیں شباز شریف کا بھی خیال اور نواز شریف کا یہ خیال ہے کہ بہت سارے اگر کسی کو ناراض بھی کرنا ہو چاہے وہ تاجر برادری ہو یا کچھ اور دیگر لوگ ہو وہ عساق دار آسانی سے کر لیں گے جو کہ مفتا اسماعیل نہیں کر پا رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ یہ شباز شریف کی فل سپورٹ اور ان کی اپروگل کے ساتھ عساق دار کو لائے آ گیا ہے ٹھیک بہت شکریہ مرزا آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں بات دیتا ہے